اسلام علیکم ویری گود مارننگ ٹو ایب دی ون لائف ویر کے اس ٹرانسمیشن میں میں ہوں آپ کا ہوس روحل انتخاب اور آپ جانتے ہیں کہ سٹاک مارکٹ کے حالات بھی ٹھیک نہیں ہیں لیکن سب سے پہلے بات کریں گے امریکی صدر ٹرمپ نے جو بیان جاری کیا ہے اس سے بہت ڈس اپائنٹمنٹ ہوئی ہے اور سیاسی طور پر بھی ہماری ڈپلومیٹس کو چاہیے اس کی مضمت کریں اور ٹرمپ کے کہنا یہ ہے کہ ہم دہشتگردی ختم کرنا چاہتے ہیں لیکن پاکستان دہشتگردوں کو پنہا دیتا ہے سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ کون بات کر رہا ہے وہ بات کر رہا ہے جس نے پورے عالمی خطے میں دہشتگردی پھیلائی گئے چاہے اخوانستان ہو امریکہ ہو یا کوئی بھی ایران ہو کوئی بھی کنٹریز ہو آپ امریکہ کا رول دیکھ سکتے ہیں بات یہ ہے کہ اب وہ تعلقات وہ سیاسی تعلقات وہ معاشی تعلقات امریکہ کے ساتھ پاکستان کے نہیں رہے جو گزشتہ ادوار میں رہے خطے کی صورتحال جس طریقے سے بڑھ رہی ہے معاشی استقام جس طریقے سے اپنے پروان چڑھ رہا ہے پاکستان میں ایک نیا فاورڈ بلوک بن رہا ہے جو ایکنومیکل پوائنٹ آف یو سے پولٹیکل پوائنٹ آف یو سے اور پاکستان کے پیسفل انوائمنٹ پوائنٹ آف یو سے بہت بہتر بننے جا رہا ہے اگر میں بات کروں چائنہ کی اور رشیہ کی رشیہ کے ساتھ بھی ہمارے جو گئے پوزیٹیف مومنٹ آگے چل رہے ہیں چائنہ تو ساتھ ہے ہی اور جیسے جب سی پیک کا آغاز ہوا گئے اس کے بعد سب لوگوں کو بڑی تکلیف ہوئی ہے سب سے زیادہ تکلیف ہوئی بھارت کو اس نے تو اتنی زیادہ دعشیت گردی پاکستان میں کروائی اس کا تو ایویڈنس بھی مل گیا اقوام متحدہ پر بھی بات اٹھائی لیکن انفارشنیٹ جو ہمارے سیاستدانوں کو کام کرنا چاہیے وہ انہوں نے اس لیول کا کام انٹرنیشنل سطح پر نہیں کیا جو کرنا چاہیے تھا اب ٹرمپ نے یہ جو بات کیے اس بات پر اب تفسرہ شروع ہو جائے گا ایک ہنگامہ شروع ہو جائے گا لیکن یہ بات کرنے سے ہمیں بہت تکلیف ہوتی ہے افواج پاکستان اور تمام تر لوگوں نے اپنی جانوں کی قربانیاں پیش کر دی اس ملک سے دعشت گردی کو ختم کرنے کے لیے یہاں تک کہ معصوم بچے جو واقعہ ہوا تھا وہ آپ نے دیکھا کہ سکول تک پر حملہ کر دیا اور بچوں نے بھی شہادت دے دی ٹرمپ کو یہ نظر نہیں آتا اور انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ جاری کر دیا اور اس کا تو بہت زیادہ افسوس ہوا ہے تو ہمیں تو بہت تکلیف ہوئی ہے اور ہونی بھی چاہیے اور جو لوگ خوش ہیں ان کے اس بیان سے تو میرے خیال سے پھر ان کی جگہ پاکستان میں نہیں بنتی ہے ان کو کئی اور مقیم یا کئی اور اپنا بندوبست کر لینا چاہیے بہرحال دنیا جانتی ہے ٹرمپ کے انڈیویجیل ایک جو اسٹیٹ چلا رہے ہیں ان کے کہنے سے کچھ نہیں ہو جاتا ہم نے جتنی قربانیاں دہشتگردی کے خلاف دی ہیں اور دے رہے ہیں شاید ہی کسی ملک میں جو ہے اتنی قربانیاں نہیں دی بہرحال اللہ تعالی ہمارے ساتھ ہے ہمارے لوگوں کی بڑی حمت ہے بڑا جذبہ ہے دن رات وہ کام کر رہے ہیں سرحدوں کی حفاظت کر رہے ہیں لو سی جہاں پر آئے دن جو ہے وہ جہاریت کی جاتی ہے بھارت کی جانب سے ہمارے انٹرنل معاملات اتنے زیادہ خطرے میں ہیں ایک تو پہلے تھا اچھا ہوتا یہ تھا پہلے ایکسٹرنل ڈیفنس کے لیے ہمیں بڑی پرابلم تھی اب ایکسٹرنل کے ساتھ ساتھ کچھ مائنسیٹ انٹرنل یہاں پر کام کر رہے ہیں اور وہ اس طریقے سے کام کر رہے ہیں سو کال جھموریت میں ان کو کوئی شٹ اپ کال دینے والا نہیں ہے تین سے چارٹ پرسنیلٹیز ایسی ہیں جو پاکستان کے بارے میں جو دل چاہتا ہے وہ کہہ دیتے ہیں پاکستان کے اداروں کے بارے میں جو دل چاہتا ہے وہ کہہ دیتے ہیں اور ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے ان کو کوئی کچھ کہنے والا نہیں ہے کاروبار ہمارا ویسے ہی جو ہے وہ آپ کے سامنے تھپ پڑھاوا ہے میں کیا ورڈ بیوز کروں اور اس طرح کے بیانات اس طرح کی باتیں ہمیں اور تنگ کرتے ہیں ہمیں پریشان کرتے ہیں برحال ٹیوزڈے ہے سٹاک مارکٹ کی تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں گدشتہ روز ہم نے دیکھا کہ سٹاک مارکٹ کی صورتحال خاصہ ٹینس رہی مارکٹ سینٹیمنٹس جو ہے ڈسٹرب رہے انویسٹرز پریشان ہے بروکٹس ہاؤسز کے لوگ سراپا احتجاج ہیں کیاپٹل گین ٹیکس کے نمبرز کو کم کیا جائے مارکٹ میں جو ڈیریکٹ انڈریکٹ ٹیکسیشن کا یہ بھرمار کی جا رہی ہے اس کو روکا جائے یہ ساری چیزیں ہیں اس پر کام کرنے کی سک ضرورت ہے لیکن انفارچنیٹ حقیقت بات یہ ہے کہ دس مہینے سے گیارہ مہینے سے ملک میں کوئی ایکٹیوٹی نہیں ہوئی اور کسی بھی قسم کی ہم نے کوئی مویونٹ نہیں دیکھی یہاں تک کہ ایک پورا سال ہونے کو آ رہا ہے لیکن نو منتخف وزیر آزم خاکان عباسی صاحب نے کہا جی ہم نے دس ماہ کے لیے ایکسپورٹرز کے لیے اچھی پالیسی بنائی ہے مجھے ایک بات سمجھ نہیں آتی دس ماہ کے لیے یہ ایکسپورٹرز کے لیے کیا پالیسی بنائیں گے دس ماہ تو یہ اپنے آپ کو اور ایک گزشتہ ایک سال تو انہوں نے اپنے جو ان کے نون لیگ کے لیڈر ہیں نواز شریف صاحب ان کو ڈیفائن کرنے میں لگا دیا اب الیکشن کے سال میں یہ کس طریقے سے اپنی موومنٹ کریں گے آئی تھوٹ اور آئی بلیب جیسے پارٹ آف الیکشن کیمپین فور نیکسٹ الیکشن ٹو تھاؤزن ایٹین یہ اس کا حصہ ہے واضح طور پر سب کو سمجھ میں آ رہا ہے